اسلام علیکم پرینڈز یہ ہمارے ساتھ FSC part 2 یعنی نیو کورس ہے اس میں ایک question ہے draw the graph of the following function یعنی یہ ہمارے ساتھ question ہے اس کا ہم graph نکالتے ہیں یعنی 2 modulus x-3 modulus یعنی یہ x-3 ہمارے ساتھ modulus کے فارم میں ہے اس کو ہم یعنی absolute بھی کہہ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ zero zero one two three four یہ آپ یعنی ہم نے یہ digit لی ہے آپ اپنی مرضی سے بھی digit لے سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ zero one two three یعنی x کا value یہاں پہ ہم نے یہاں لکھا ہے تو ہم y کی value کو find کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یعنی two modulus x-3 ہے تو یہاں پہ ہم نے zero لیا ہے یعنی zero لکھا ہے تو x کی جگہ پہ ہم zero لکھتے ہیں یعنی two zero minus three two multiply three یعنی three سے zero نکالے تو ہمارے ساتھ وہی three آتا ہے two multiply three یعنی six minus six ہے تو modulus کی وجہ سے یہ plus میں convert ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے ساتھ ہی نہیں plus six ہو گیا یہاں پہ میں نے six لکھا اب یہ one put کرتے ہیں x کی minus two آتا ہے minus modulus کی وجہ سے plus میں convert ہوتا ہے تو two multiply two equal to four تو ہمارے ساتھ یعنی یہاں پہ ہم two لکھیں گے یعنی four آ گیا اب two x-3 اب ہم x کی جگہ پہ یہاں یعنی two put کرتے ہیں two two minus three three سے آپ two minus کرے تو minus one آتا ہے minus modulus کی وجہ سے plus میں convert ہو گیا تو two multiply one ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ two آتا ہے اب two x-3 اب یہاں پہ x کی جگہ پہ یعنی three put کرتے ہیں three minus three three سے three minus کرے تو zero آتا ہے اور zero multiply two equal to zero تو یہاں پہ ہم یعنی zero لکھتے ہیں اب two x-3 یعنی یہ four رہ گیا ہے اب ہم x کی جگہ پہ four put کرتے ہیں یعنی four minus three four سے three minus کرے تو one آتا ہے two یعنی plus one two multiply one equal to equal to two یعنی four سے three minus کرے تو one آتا ہے two multiply one equal to two یعنی two ones are two یہاں پہ ہمارے ساتھ یعنی two آتا ہے یہ ہمارے ساتھ یعنی یہ گراب ہم نے complete کیا یہ وہ diagram ہم نے complete کیا یعنی x اور y کی ویریو ہمارے ساتھ find ہو گئے ہو گئے اب ہم کیا کریں گے گراب کے ذریعے ہم یہاں پہ یہ digit show کرتے ہیں یعنی x ہمارے ساتھ zero میں zero پہ locate کرتا ہے یعنی x zero پر ہے اور six یعنی y ہے تو ہم یہاں یعنی یہاں six پہ point کرتے ہیں یعنی zero اور six x تو یہاں پہ میں نے point کیا اب one x پہ ہے تو x یعنی one ہم یہاں پہ لکھتے ہیں یعنی one اور پھر four تو four یہاں پہ put کرتے ہیں یعنی x x one x یعنی one کی طرف ہم یہاں پہ آئے اور یہ four ہے four آپ اوپر جائے تو ہمارے ساتھ یعنی four آ گیا یعنی y portion میں ہمارے ساتھ four ہے اب x کی جگہ پہ یہاں پہ two ہے اور y کی جگہ پر بھی two ہے تو ہم اس طرح جاتے ہیں یعنی یہاں two اب three ہے ہمارے ساتھ x کی portion پہ تو ہم یہاں پہ three یعنی x کی portion پہ three ہے اور ادھر y ہمارے ساتھ zero پہ ہے تو ہم یہاں پہ point کرتے ہیں اب four four ہے four x کی portion پہ ہے اور two y کے portion پہ ہے تو ہم کیا کریں گے four یعنی two ادھر آتے ہیں یعنی four اس طرف آئے اور two y کی طرف تو یعنی ہم اس طرح یہاں پہ میں نے draw کیا تو اب کیا کریں گے یہ پوائنٹ جو ہیں آپ join کریں یہ پوائنٹ جو ہیں کریں تو اس طرح ہمارے ساتھ graph farm میں آتا ہے تینکیو فار وچن